کیا جو دیوی پرش ہوتے ہیں پرماتما کے ساتھ سمیں سمیں پر ان کا ساکشاتکار ہوتا رہتا ہے سوامی رام بھدرچاری کی زندگی میں کچھ ایسا الوکک گھٹا ایسی گھٹنائیں ہوئی جنہیں سن کر تھوڑی دیر کے لیے آپ سن نہ رہ جائیں گے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کچھ تو ہے ایسی ادرش شکتی جو دکھتی نہیں ہے لیکن وقت وقت پر اپنی کھیل سے اپنی موجودگی درج کراتی رہتی ہے جگت گرو رام بھدرچاری کا جیور ادبھت، علاوکک، اچنت، اگیے رہیسوں سے بھرا ہوا ہے وہے کیسے مہامانوں ہیں جو ہر وقت فاؤ سمادھی میں دوبھا رہتا ہے رام بھدرچاری کو جاننے سمجھنے والے سنت مہاتمہ یہ کہتے ہیں کہ باہری دنیا سے زیادہ وہ انترتم کی دنیا میں سمائے رہتے ہیں اپنی انتر درشتی سے پرماتما کی گول لیلا کا اکھنڈ رسا سوادن کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی بھاؤنائیں اتنی ہی نرمل نشکپت ہے جتنی ایک چار پانس سال کے بچے کی ہوتی ہے اسی سال جنوری میں جب رامانند ساغر کے رامائر سیریل میں رام کا یادگار کردار نے بھانے والے ارون گوویل ان سے ملنے گئے تو سوامی رام بھدرچار انہیں گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے رامائر کے رام اور اس یک کے رام کے سب سے بڑے سادھک آرادھک کا یہ بےمثال پریم ملن دیکھنے والوں کے من کو بھی بھکتی بھاؤ سے بھر گیا آج بسو شبری گھر راما آج بسو شبری گھر راما شبری رام کے آوات دیکھیں لوگ گائی کا مالنی عوستھی میٹھے بیر لے کر جب سوامی رام بھدرچار کے پاس پہنچیں اور شبری کے من کے گیت انہیں سنانے لگیں تو سوامی جی کی آنکھوں سے دھارا پروہ عشق نکلنے لگیں رام بھدرچار کی اولوکک آنکھوں سے نکلتے ان آنسوں کو ان کے چہرے پر بکھرے شدھ ساتوک نربل بھاؤ کو محسوس کیجئے آپ کو احساس ہوگا کہ ستر پار کا بجرگ انسان نہیں پانچ سال کا ماسوم بچہ نشکپٹ ویلاپ کر رہا ہے دراصل سانسارک درشتی سے سوامی رام بھدرچار کی آپ جو لیلائے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے آتما پرماتما کے دیبے اولوکک رسطے کے نتی راس رنگ کی سوکش محومی کا ہے جسے سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے من کی گتی کو پکڑنا پڑے گا جانکار بتاتے ہیں کہ رام بھدرچارے جس منو بھون میں نتے ویلاس کرتے ہیں وہاں اشور کے سارے گوڑ اور سوکش مرہ سے پرچکش ہونے لگتے ہیں ایک گھٹنا سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار رام بھدرچارے اپنی سادھنا میں لین تھے اسی دوران انہیں تیج لگو شنکہ کا احساس ہوا تب آس پاس کوئی نہیں تھا اور نیترہین ہونے کے کارن خود سے شوچالے تجانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا حالات جب بے کابو ہونے لگے تو رام بھدرچارے نے اتیانت دین بھاؤ سے بھگوان کو یاد کیا اسی سمیں ان کے خواب میں ایک ننہ دیو ویلکشن بھالک پکٹ ہوا اور ان کی انگلی پکڑ کر انہیں شوچالے تک لے گیا اور نیبرت ہونے کے بعد انہیں سادھنا ککش تک واپس پہنچانے کے بعد انتر دھیان ہو گیا اسی طرح کی کئی اور دیو ویلکشن گھٹنائیں ان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے من کی بات جان لینے کا دعویٰ کرنے والے اور دھام پر پہنچے شردھالوں کی پرچی بنانے والے باگیشور پیٹ کے پیٹھا دھیشور پنڈیت دھیریندر شاستری سوامی رام بھدرچارے کو نہ صرف اپنا گھرو مانتے ہیں بلکہ اپنی ساری اپ لفظیوں کے پیچھے ان کا ہاتھ بتاتے ہیں بھگوان کے سامنے کیا بولیں کہاں گردیو سدگردیو بھگوان شوری ہے اور برتبان سمجھ میں یوں کہا جائے تو اتیش یوکتی نہیں سناتن دھرم کی دھری پوچھ پاد سدگردیو بھگوان ہے جنہوں نے ایسا سناتن کا جھنڈا گار دیا ہے جو اپنے آپ میں ایک ایسا یگ ہو گیا ہے پوچھ پاد گردیو بھگوان کی ایسی بانی ہم آپ سب کو سننے کو مل لئی ایسے آج بھاؤ گردیو بھگوان کے پرگڑ بھئے کہ کیا کہنا اشت پر ہی گردیو بھگوان ایسے بولے کہ مانو ساکھ چھاڑ گوش سوامی تلسیداش جی ہی اپنے بھاؤوں کو بتا رہے کونسی شکتی ہے سوامی رام بھدراشار کے پاس کہاں سے ملی ہے وہ یاداشت جس کے دم پر وہ صرف سن کر اتیان دروہ گرندھوں کے گوڑ شلوکوں کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر کبھی رہی بھولتے کیا اس کے پیچھے پنرجن یا پراربد کرم کا کوئی کھیل ہے یہ تمام سوال ہیں جو آپ کے من کو قرید سکتے ہیں ستھول دماغ سے بھی سوچیں تو ایک نیترہین انسان کی اتنی دب اپلبدیاں کوتوحل تو پیدا کرتی ہی ہیں چترکوٹ سے سنتوش بنسل کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے